سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میروان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج جو ہم سبق کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے میرا گاؤں میرا گھر میرا نام احمد ہے ایک بچہ اپنے گاؤں اور اپنے گھر کے بارے میں بتا رہا ہے اس کا نام احمد ہے میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں پاکستان میں گاؤں بھی ہیں اور شہر بھی ہیں احمد گاؤں میں رہتا ہے میرا گاؤں ایک مثالی گاؤں ہے مثالی گاؤں کو موڈل گاؤں بھی کہتے ہیں جہاں جدید اور قدیم طرز زندگی کی تمام صحبتیں حاصل ہیں میرا گاؤں دہاتی زندگی کی بھرپور جھلک پیش کرتا ہے میں پانچویں جماعت کا طالب ہوں احمد جو ہے وہ پانچویں جماعت میں پڑھتا ہے میں سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی اور مسالی زندگی گزارنے کے یعنی میں جو ہے وہ سکول میں تعلیم بھی حاصل کرتا ہوں اس کے ساتھ اچھی اور مسالی زندگی گزارنے کے کیا سیکھ رہا ہوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں ہم پیسے بھی کماتے ہیں اور ہم لوگوں سے تعلقات استوار کرتے ہیں تو آج کے بچے کل کے شہری سکول سے پہلے جو ہوتا ہے وہ بچہ گھر میں ہوتا ہے پھر اس کی سکول جانے کی عمر ہوتی ہے پھر بلوگت کی عمر آتی ہے پھر پختہ عمر اور بچے پھر جو ہیں آج کے بچے کل کے سمہ دار شہری بن جاتے ہیں تو آج پیارے بچوں آپ ہمارے مستقبل کے لیڈر ہو تو ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ پیار کرتا ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے وہ ٹریننگ لیتا ہے وہ مختلف مہارتیں سیکھتا ہے اور وہ ٹکنالوجی کا استعمال بھی سیکھتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لیڈر کو قیادت کرنے کے لیے اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے تو امانداری جب ہم اچھے کردار کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے ایک اماندار ہوگا وہ سب کا عزت اور اعترام کرتا ہوگا ذمہ دار ہوگا عدل و انصاف پر فیصلے کرے گا اس میں ہمدردی ہوگی اور وہ شہریت پسند ہوگا تو پیارے بچو یہ ہم سکول کیوں جاتے ہیں آپ کیوں سکول آتے ہو ہم تعلیم حاصل کرنے اور اچھا اخلاق اور کردار بنانے سکول آتے ہیں تاکہ کل ہم اچھے شہری بن سکیں اور سکول ایسی جگہ ہے جس سے آج سے ہم ان چیزوں کی پریکٹس کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں تعلیم سکھاتی ہے کہ ہم سوچتے کیسے ہیں ہمیشہ مصبت سوچیں کیونکہ جو آپ کے دماغ میں سوچے بن رہی ہوتی ہیں وہی موں سے الفاظ کی صورت میں نکل دی ہیں اگر ہم جو ہیں وہ اچھی سوچیں سوچیں گے تو ہمارے موں سے بھی اچھے الفاظ نکلیں گے اور اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیشہ حق پر قائم رہنا ہم نے برائی نہیں نیکی اختیار کرنی ہے اور منفی خیالات اپنے اندر نہیں لے کے آنے جیسے حسد کینا تو سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ وقت پر سکول پہنچیں تاکہ ذمہ دار شہری کی حیثیت سے آپ کو ہر کام وقت پہ کرنا ہے پھر امتحان میں نکل نہ کریں اگر نکل کریں گے تو پھر کامیاب کیسے ہوں گے اور پھر سکول کا کام وقت پر مکمل کریں سکول کی کتابیں آپ کو لکھنا پڑنا سکھاتی ہیں تو کورس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھیں ہمیشہ استاد کی بات سنیں غور سے تاکہ آپ جب باہر جائیں تو آپ اپنے بڑوں کی بات بھی غور سے سنیں ہمیشہ استاد کی ہدایات کی پیروی کریں اس سے آپ کے اندر تنظیم پیدا ہوگی جب کوئی دوسرا بول رہا ہو تو خاموشی سے سنیں کیونکہ یہ بنیادی نکتہ ہے رسپیکٹ کا عزت کا پھر کتار بنائیں اگر سکول میں کتار بنانا سیکھیں گے تو کل معاشرے میں جا کے کتار میں کھڑا ہونا آئے گا خاموشی سے اور وقار سے سکول میں چلیں آپ کے ہاتھ رپوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے پھر اپنی کمرہ جماعت کو اور سکول کو صاف رکھیں پہلے تو گن ڈالیں گنا اگر کوئی گر جاتا ہے تو اسے اٹھا کے ڈسٹ بین میں ڈالیں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں کیونکہ پیاروں محبت سے رہنا سکول میں سیکھیں گے تو کل معاشرے میں پیاروں محبت سے رہیں گے اپنے ہاتھ اپنے کنٹرول میں رکھیں وہ کسی کے کسی کو ٹیش نہ کریں سب کا احترام کریں زبان اور عمل دونوں سے کسی کو برے نام سے نہ بلائیں کسی کو خام خاتنگ نہ کریں ہمیشہ مل جل کر کھیلیں شیئر کریں جو آپ کے سکول میں جھولے وغیرہ ہیں اور سکول میں شور نہ کریں کیونکہ بہت سارے بچے جب بہت تھوڑا تھوڑا بھی بولیں گے تو شور ہوگا ہمیشہ دھیمی اور نرم آواز میں بولیں اس کے علاوہ سکول کی چیزوں کو احتیاط سے استعمال کریں تاکہ وہ خراب نہ ہوں تو پیارے بچوں سکول وہ جگہ ہے جہاں آپ سب سے دوستی کرنا سیکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کرنا دھیان سے سننا شیئر کرنا باری کا انتظار کرنا چلنا کیسے ہے بولنا کیسے ہے ہاتھ کھڑا کرنا صفائی رکھنا اور جب بھی کسی دوست سے ملیں السلام علیکم کریں لوگوں کا استقبال کرنا سیکھیں خیر مقدم کہنا سیکھیں کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں جب وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم تو پیارے بچوں آج کتاب پڑھنے والا جو ہے وہ کل کا لیڈر ہے آپ کو اور سب سے دنیا کی بہترین کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے تو آپ آج سے اہد کریں کہ آپ قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھیں گے یہ رب کائنات کی کتاب ہے اللہ نے اس کو وہ ہماری طرف بھیجا ہے اس کو اس دوان میں پڑھیں جو آپ کو سمجھ جاتی ہو اور دنیا کے بہترین لیڈر جو ہیں وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پڑھیں اور ہر کام اس طریقے سے کرنے کی کوشش کریں جس طرح نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا تو امیدہ پیارے بچوں آپ زندگی کے بہترین طور طریقے سیکھیں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں